بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ مارکیٹنگ افیسر عوام افیم نائنٹی فور ریڈیو چینل خوشاب سے زمیر حسین انجم اور آج میں ہائی ٹیک کمپنی مین بازار جورباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہیں جی یہاں کے اونر چودری محمد سلیم میو صاحب اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کس علاقے کا وزٹ کروانے کیلئے لے جارہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی زمیر بھائی آج ہم انشاءاللہ چلیں گے نورپور تھل کے ایریے میں اور وہاں پہ کون کون سی فصلیں کاشت ہوتی ہیں کس موسم میں ہوتی ہیں لوگوں کے کاروبار بزنس پوائنٹ اف یو سے بہت اچھا ٹور ہوگا ہمارا یہ بلکہ یہ کہلیں کہ یہ ہمارا ایک بزنس ٹور ہوگا اور اس میں ہم آپ کو بہت سے جو کاروباری طریقے ہیں اور زمیدارہ اور جو فصل کاشت کرنے کے طریقے ہیں وہ بتائیں گے ان کے متعلق پوری معلومات کوشش کریں گے کہ آپ کو دیں اور اس علاقے میں کون سی کاروبار کیا جا سکتے ہیں کون سی فصل اگائی جا سکتی ہے اور وہاں کا رہن سین موسم آب و ہوا کیسی ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے موسیقی 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 اور اس وقت میں نور پرتھال دکھ جبالی کے علاقے میں موجود ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برانی علاقہ ہے جس میں یہاں پر اس علاقے میں تربوط بھی پیدا ہوتا ہے گلدوں بھی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ چندوں بھی پیدا ہوتا ہے اور گوارہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بغیر کسی انتظام کے لئے جہاں پر کوئی دور کا پانیلی ہے کوئی لیئر کا پانیلی ہے صرف آسمان سے یہ بارش آتی ہے تو اسی سے یہ سانی چیزیں پیدا ہوتی ہے خدا کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سانی نیچے ہے اور کئی اوپر ہے میرا کامرہ میں نے کھا سکتے ہیں کہ کئی سے یہ سانی چیزیں پیدا ہوتی ہے اور کئی سے بیٹھ ہی ہے تو یہ خدا کی قدرت ہے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس وقت ہمیں آپ نے بہت ہی پیارے بھائی چوتھی عمد سلیم او کے رقمے میں آیا ہوں ایک ساتھ رستہ تو بہت ہی قدر تھا لیکن جب میں نہیں پا رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھائی چلانا بہت مشکل ہے لیکن میرے بھائی سلیم نے بہت اچھی طریقے سے بھائی کیا اور اس کا قدام کی رقم میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہم نے خود بھی کھائے ہیں خدا کی قدرت دیکھیں کہ نہ کوئی یہاں پہ پانی نہرکار نہ کوئی یہاں پہ تو ویل کا انتظام ہے تو بس قدرت اللہ کی جب ہوتی ہے بارش ہوتی ہے رحمہ دوسری سے یہ ساری فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے پراندگید میں ہے کہ تم کون کون سی نیمتوں کا شکر ادا کرے گے تو آپ یہی سے ریکھ لیں کہ بات ہی اللہ تعالی نے انسان کی اتنی نیمتیں پیدا کر رکھی ہیں انسان کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس لیم زیادہ کا لائک اور شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں یہ بہس ہی جائے کہ اللہ تعالی جو اچائے وہ کر سکتا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان